اب اشارت فرمائے اللہ کے حبیب نے انسان کے نام آمال جو فرشتے لکھتے ہیں کرامن کاتبین وہ انسان کے نام آمال صبح سے شام تک لکھتے ہیں پھر یہ لکھنے والے فرشتے نام آمال کو اوپر لے جاتے ہیں اس کی روشنی دھوپ کی معنی دوتی ہے یہاں تک کہ جب وہ آسمان پہلے آسمان بر پہنچتے ہیں آسمان دنیا اور آپ کو تمہیں اسی سلسلہ تقریر میں ساتوں آسمانوں کا حوالہ بیان کر چکا مولای کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے حوالے سے پہلے آسمان بر پہنچتے ہیں نام آمال کو لے کر تو آمال اتنے اچھے کہ ان سے روشنی نکل رہی ہے دھوپ کی معنی دوتی یہاں تک کہ فرشتے اس عمل کو پاک صاف کر کے اوپر لے جاتے ہیں تو پہلے آسمان کا فرشتہ جو گاٹ کھڑا ہوا ہے وہ کہتا ہے رک جاؤ میں اس کے صاحب آمال کے آمال کو آگے جانے نہیں دے سکتا اس کے نام آمال کے جتنے آمالیں اس کے صاحب کے موپر دے مارو کیونکہ میں فرشتہ غیبت ہوں اس صاحب آمال نے جو غیبت کی ہے لوگوں کی اس کی بنیاد پر خدا نے مجھے معمور کیا کہ میں کسی غیبت کرنے والے کے آمال کو پہلے آسمان سے آگے جانے نہ دوں ہم بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ہمارے آمال چلے گئے اوپر ہمارے آمال پہلے آسمان میں روک دیئے گئے پہلا آسمان فرشتہ کون فرشتہ ہے غیبت جو انسان کے آمال کو غیبت کرنے کی بنیان پر روک دیتا ہے پھر آپ نے فرمائے اگلے دن یہ نام آمال آمال سوالے کے ساتھ تسکیہ اور زیادہ ہونے کی صورت میں دوسرے آسمان تک پہنچے دوسرے آسمان والا فرشتہ کہتا ہے ٹھیرو اس عمل کو اس کے صاحب عمل کے مو پہ دے مارو چونکہ اس کے صاحب نے اس عمل کے ذریعے اپنے کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی دکھاوا اپنا دکھاوا میں آج کل راشن کی تقسیم تو ایک مزاج بن چکی تھی لوگ ڈاؤن کے اعتبار سے اور تمام دیگر مسائل کو دیکھتے ہوئے اب تو کیمرے کی آنکھوں نے راشن باٹنے والوں کو بھی دیکھا اور راشن لینے والوں کی زلت کو بھی دیکھا اس نے عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور میں وہ فرشتہ جو صاحب دنیا ہوں اگر کوئی انسان دنیا کے لئے عمل کو انجام بے تو مجھے حکم یہ ہے کہ میں دوسرے آسمان سے آگے اس کو جانے نہ لو اللہ اکبر غیبت کی تو پہلے آسمان پہ آ کر رکھ گئے عمال دنیا پرستی اور دکھاوا کیا تو عمال آ کر دوسرے آسمان پہ آ کر رکھ گئے اس کے بعد پھر فرمایا اللہ کے حبیب میں لکھنے والے اس کے نام عمال میں صدقہ نماز پورا بھڑا ہوا خوشی خوشی اوپر لے جاتے اور تیسرے آسمان تک پہنچ جاتے تو فرشتہ کتا تھے ٹھہرو تیسرے آسمان کا فرشتہ روگ لیتا ہے ٹھہرو اس عمل کو صاحب عمل کے موپر دے مارو اللہ اکبر کیوں کہ میں صاحب کبر فرشتہ ہوں یہ عمل کرنے والا تکبر کا شکار تھا مجھے حکم ہے کہ میں اس کے عمل کو اس آسمان سے آگے جانے نہ دوں بیٹھ کر سب کے سامنے تکبر کیا کرتا تھا مجھے خدا کا حکم ہے کہ میں اس کے عمل کو اس آسمان سے آگے جانے نہیں دوں گا اب آئیے پھر فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ اگلے دن یہ نام آمال بندے کہ اس عمل کی بنیاز سے جس میں تسبیح ہو اور روضہ اور حج ہو اور ان کے ذریعے یہ چمکتے ہوئے اس طرح سے آسمان میں تارے چمکتے ہیں جب چوتھے آسمان تک پہنچیں گے اب کوئی انسان خیوت نہیں کرتا دکھاوا نہیں کرتا تکبر نہیں کرتا اب اس کا عمل کہا جائے گا اوپر کہ چوتھے آسمان تک موج گیا چوتھے آسمان کے فرشتے نے روک دی گیٹ بن کر دیا کہ اس کے عمل کو اس کے صاحب کی موپے دے مارو کیوں آپ کون ہیں کیا میں صاحبِ عجب ہوں یہ صاحبِ عمل اپنے عامال پر خود پسندی کا شکار تھا اور مجھے خدا نے معمور کیا کہ میں کسی خود پسند شخص کے عامال کو چوتھے آسمان سے آگے بڑھنے نہیں دوں گا اللہ اکبر عجیب روایت ہے پھر فرمائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نامِ عامال اب اگلے دن بندے کے عمل کے ساتھ اتنا حسین اتنا بہترین عامال جیسے کوئی دلہن سجائی جاتی ہے ایسے عامال سجائے گئے جہاد نماز روزہ اور صدقہ وغیرہ سب لے کر چلے فرشتے اب اس میں نہ غیبت ہے نہ دنیا پسندی ہے نہ تکبر ہے نہ خود پسندی ہے تو چار آسمان پار ہو گئے پانچمہ آسمان آ گیا جب پانچمہ آسمان کے پاس پہنچے تو وہاں فرشتہ کھڑا ہوا ہے کہا اس کے عامال اٹھا کے اس کی موپر دیکھے مارتا کہا آپ کون کہ میں فرشت حسد اور مجھے خدا نے بنایا اس لیے کہ میں حاسدین کے عامال اس سے آگے بڑھنے نہیں دوں گا اللہ ہو اکبر میں صرف ذوایت کا ترجمہ ہی پیش کر رہا ہوں اور نہ تفسیق میں جائیے تو باتیں بہت طویل ہو جائیں گی حسد اب اللہ ہی فرماتے ہیں کہ پھر وہ نام عامال نماز و زکاة و حج اور عمرہ اس سارے عامال کے ساتھ باقی تمام خرابیوں سے جو کہ پانک تھا وہ عمل کرنے والا وہ چھٹے آسمان تک یہ فرشتے لے کر پہنچے تو وہاں کا فرشتہ روک دے گا کہے گا اس عمل کو اس کے صاحب کے موپر دے مارو پوچھیں گے فرشتے آپ کون کہ میں صاحب الرحمت ہوں کہ کیا مطلب کہ جو سلیر رحمی نہیں کرتا اس کے عامال اس عامال سے آگے نہیں جا سکتے اللہ حکم چھٹے آسمان تک عامال پہنچ کے واپس پلٹ آئے اگر رشتے داروں سے سلیر رحمی نہیں کیا گیا اس کے بعد اللہ کے حبی فرماتے ہیں اگلے دن ایک ایسا بندہ اس کے عامال اجتہاد فقہ پرہزگاری تمام تر بہترین عامال اور بجلی کی طرح کڑک رہے ہوں گے عامال ایسے روشن ہوں گے برک کی طرح روشنی ہوگی کڑک ہوگی بجلی کی معنی اس کے تین ہزار فرشتے ساتھ ساتھ چل رہے ہوں گے اور جب یہ گزرے گا آسمانوں سے ساتھویں آسمان پر پہنچ کر وہاں کا دروغہ روک دے گا اللہ اکبر عجیب بات ہے کیوں روگا صاحب عمل کے مو پر یہ عمل دے مارو کہا تم کون کا میں ہجاب کا فرشتہ کیا مطلب کہا اس نے جو عمل اللہ کے لیے نہیں تھا اس کو چھپایا اس نے لوگوں کی نگاہوں میں بلند ہونے کے لیے اپنا تذکرہ لوگوں میں کروانے کے لیے اپنی شہرت کی تمنا کے لیے عامال انجام دیئے تھا اور میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا کہ جو خالص عمل اللہ کے لیے نہ ہو خالص اسے ساتھ میں آسماں سے آگے جانے نہیں تو آسماں سے آگے جانے